اسلام علیکم آپ سبھی کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے سلامتی ہو رب شوہلی صدری ویسر لی امری وحلال اقدتم مللسانی یفقہ خولی آج میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں کہ آپ اپنی نماز میں کس طرح سے زیادہ سے زیادہ کونسنٹریشن کر سکتے ہیں یا دھیان لگا سکتے ہیں دیکھیں میں یہ ویڈیو صرف اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے آپ کو شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میں نے بھی عالموں سے جو جاننے والے ان سے سیکھا اور اسے جب اپنی لائف میں اپلائی کیا تو الحمدللہ مجھے کافی فائدہ ملا تو میں چاہتی ہوں کہ وہ ٹپس جو تین ٹپس ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بخرا چیپٹر نمبر ٹو ورس نمبر فورٹی فائیب میں فرماتے ہیں کہ بے شک نماز ایک سکت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے نہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کو الگ کر دے رہے ہیں چھاٹ کے کہ ان کے لئے مشکل نہیں ہے جنہیں یقین ہے دل سے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں اور ان سے ملاقات کرنے والے ہیں تو دوستو آئیے میں یہ تین ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں ٹپ نمبر ون ٹپ نمبر ون یہ ہے کہ نماز میں مل لگانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے نماز میں آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کے میننگز پتا ہونے چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سورہ فاتحہ کے کیا مطلب ہوتی ہیں یا آپ جو سورہ لگا رہے ہیں یا تہیات پڑھ رہے ہیں یا دروش شریف پڑھ رہے ہیں کیونکہ جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں اس کے میننگ ہی نہیں بتاؤں گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں یا کس انداز میں آپ اس کی حمد اور سنہ کر رہے ہیں تو اس لیے دیکھیں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا ہر چیز کا اس کے لیے محنت تو کرنی ہوگی آپ چاہے کسی بھی عمر کے ہوں چاہے آپ بچی مطلب تین ایجرز ہوں بڑے ہوں آپ سیکھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے جو قرآن میں پہلا لفظ نازل کیا ہے وہ ہے اقرآ یعنی کہ پڑھ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ تو آپ کو بھی کوشش کرنی ہے کہ مجھے یہ چیز سیکھنی ہے کہ آخر نماز میں میں اللہ سے کیا کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے تو آپ کا اس سے بھی کونسنٹریشن لگے گا میں یہ نہیں بول رہی کہ آپ عربی لانگویج سیکھ لیجئے کیونکہ آپ کے لیے اگر سب کے لیے پوسیبل نہیں ہے لانگویج سیکھنا تو اٹلیسٹ آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ پتا چلتا رہے کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں مانتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس سورہ میں کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے تو دیکھئے دوستوں امید ہے کہ آپ ضرور سیکھیں گے اور سیکھنے کے لیے ایک بہترین ایپ ہے جو کہ اردو اور انگلیش میں ہے اور یہ دنیا میں بہت زیادہ یہ ایپ لوگ یوز کرتے ہیں اس بک کو پڑھتے ہیں یہ ہے حسن المسلم اس بک کا مجھے بھی کچھ تین سال پہلے ہی پتا چلا جو مجھے بہت فائدے مند لگی اگر آپ اس بک کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ سیکھنے کو ملے گا اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دے رہی ہوں چاہے انگلیش میں آپ پڑھ سکتے ہیں یا اردو میں ٹپ نمبر ٹو ٹپ نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ نماز میں یہ دھیان میں رکھیں کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑیں جب آپ یہ دھیان رکھیں گے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ کو خود ہی مطلب ایک اندر سے اللہ کا خوف اس کی محبت آ جائے گی تو آپ جو اسٹپس کریں گے وہ بہت جلدی جلدی میں نہیں ہوگا اور وہ تھوڑا اتمنان آ جائے گا نماز میں تھوڑا ٹھے ٹھے کے اچھے سے آپ پڑھ پائیں گے کیونکہ کبھی کیا ہوتا ہے سجدہ گئے پھر ایک دوسرا سجدہ میں اٹھ گئے فٹ فٹ جلدی جلدی رکو پیٹ سیدھی نہیں ہوئی ان چیزوں کا جو ہمیں جلدی جلدی کبھی کر لیتے ہیں مانتے ہیں تو وہ ہمارے دل میں اگر یہ بات آ گئی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو آپ تھوڑا آرام آرام سے سارے سٹپس کو ادا کر سکتے ہیں دیکھیں یہ جو چیز ہے نا یہ کوشش کرنے سے ہوگی آپ اگر کوشش کریں گے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ملے گا کیونکہ مجھے ان سیزن سے چینج ملا ہے ٹھیک ہے اور آخری ٹپ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ یہ دھیان میں رکھیں کہ آپ جہاں بھی نماز پڑھ رہے ہیں وہ تھوڑا اچھا ہوادار جگہ ہو وینٹیلیٹیڈ ہو تھوڑی اچھی وہاں پہ محول ہو کیونکہ دیکھیں جب آپ مسجد میں نماز پڑھتی ہیں تو کتنا اچھا فیلنگ آتا ہے کیوں کیونکہ مسجد میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بہت پر فیومڈ اتر ہوتی ہے اور صاف ستھرا ایک دم ہم اچھا سا محول ہوتا ہے تو نماز پڑھنے میں بہت زیادہ دل لگتا ہے تو کیوں نہ گھر میں بھی ہم تھوڑا مسجد جیسا محول بنا پائیں یعنی کہ جو ہماری جائے نماز ہے اس میں چاہیں تو آپ کچھ اتر وغیرہ کا چھڑکاو کر لیں اگر آپ کو جو بھی پسند ہے جس طرح کا بھی ایسن وہ کچھ اپلائی کر کے رکھیں تھوڑا کلیننس کا خیال رکھیں اور آپ اپنی گھر کے جو کھڑکی ہے وہ سب چیز کا جو تھوڑا وینٹیلیٹڈ ہو تاکہ آپ کو سفوکیشن فیل نہ ہو جلدی جلدی کرنے کے لیے من نہ کریں تو انشاءاللہ دیکھیں نماز ایسی چیز ہے نا کہ دماغ ہے ہمارا ہمارے کنٹرول کی چیز نہیں ہے ہم ہمارے ہاتھ پیر کو اپنی زبان کو اپنے آنک کو اپنے حساب سے کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن دماغ پہ ہمارا زور نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو میں یہ نہیں بولوں گے کہ کوئی ماجیکل چھڑی ہے میرے پاس یہ تین ٹپس کہ آپ کی نماز میں بلکل کانسنٹریشن ہو جائے گا تو تھوڑا دھیان کو بھٹکنا اووییس ہے اس پہ بہت زیادہ دھیان من دیجئے بس آپ نماز پڑھتے رہیے اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے میننگ کو سیچھنے کی کوشش کریے کیونکہ آپ میننگ نہیں سمجھیں گے تو سچ میں بلکل بھی زیادہ ٹیسٹ نہیں آ پائے گا سواب ملے گا آپ کو آپ کے نماز پڑھنے گا لیکن آپ اس نماز میں اپنے آپ کو فیل نہیں کر پائیں گے تو امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگے اور اللہ تعالیٰ ان سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے رہے پہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آپ سبھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد ضرور رکھئے آپ سبھی کا بہت شکریہ جزاک اللہ خیر